آج کل روز مرہ کی زندگی میں پائی جانے والی وہ مرض ہے جو تقریباً ہر گھر کو اس نے انوالف کیا ہے اور وہ ہے پینک آئی، انڈکٹیوائٹس یا آشوبے چشم اس کا علاج کیسے کرتے ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اسلام جی میں نے نام ڈاکٹر شہزاد کریم ہے میں انٹرونیشنل پین مینجمنٹ سپیشلیس ہوں میں اوزون کلینک سنگاپور میڈیکل سینٹر علامہ اقبال ٹاؤن لاہور پاکستان میں اپنے فرائض سرجام دے رہا ہوں آج میں جب سے بات کرنے چاہ رہا ہوں اس کا تعلق عام طور کے اوپر پین سے نہیں ہے لیکن یہ چونکہ آج کل روز مرہ کی زندگی میں پائی جانے والی وہ مرض ہے جو تقریباً ہر گھر کو اس نے انوالف کیا ہے اور وہ ہے پینک آئی، انڈکٹیوائٹس یا آشوبے چشم نے آج ہم دیکھیں گے کہ یہ مرض ہے کیا، اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں اس کی تشریف کیسے ہوتی ہے، اس کا علاج کیسے کرتے ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرض ہے کیا بیسکلی آنکھ کی جو بیرونی جھلی ہوتی ہے، اس کی اگر سوزش ہو جائے تو اس سے اس کا رنگ لال ہونا شروع جاتا ہے، اس کی بلڈ سپلائی انکلیز ہو جاتی ہے اور آنکھ بہنا شروع کر دیتی ہے، اس کو ہم آشوبے چشم، انڈکٹیوائٹس یا پینک آئی کہتے ہیں اس کی علامات میں انفیکشن ہونے کے دو سے دس دن کے بعد ظاہر ہوتی ہے اور یہ تقریباً دو سے تین دن سے لے کے بارہ سے چودہ دن تک اس کی علامات برقرار رہ سکتی ہیں اس میں سب سے پہلے آنکھ میں خلقی سی خارش شروع ہوتی ہے، اس کا رنگ لال ہونا شروع جاتا ہے، آنکھیں بینا شروع کر دیتی ہیں، آنکھ میں چبن ہونی شروع جاتی ہے، روشنی بری لگنی شروع جاتی ہے، بار بار آنکھیں ملنے کو دل چاہتا ہے، اور آنکھ کی جو ردوبت ہے وہ آپ کو بلکل سٹکی سی محسوس ہوگی ہے، اور بعض اوقات خارش اتنی ہوتی ہے کہ بند کا یہ دل چاہتا ہے کہ وہ ہر وقت آنکھ کے اندر کھجاتا رہے جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض اوقات صبح سو گئے اٹھیں تو آنکھیں ایسی چپکی ہوں گی کہ ان کو کھولنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی وجہات میں یہ وائرل بھی ہو سکتی ہے، بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے اور اللرجک بھی ہو سکتی ہے۔ ہمارے آج کل جو قسم پائی جا رہی ہے وہ زیادہ تک بیکٹیریل ہے۔ اور اسی لئے اس کے پھیلنے کا خچہ بھی کافی ہے اور اسی لئے اس سے بچنے کے طریقے بھی جاننا ضروری ہیں۔ اگلے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ انفیکشن پھیلتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھئے کہ انفیکشن والے کمرے میں بیٹھنے سے یہ انفیکشن نہیں پھیلتی۔ یہ رتوبت سے پھیلتی ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کا استعمال شدہ تکیا، استعمال شدہ اینک، استعمال شدہ ٹیشو، یا وہ کوئی ایسی چیز جس میں اس نے اپنی رتوبت لگی ہو وہ استعمال کرے گے تو پھر پھیلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہاتھ ملانے سے اس کی چھینک کی رینج میں آنے سے بھی اس کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور جو چیز احتیاط میں رکھنی ضروری ہے کہ ڈور ہنڈل جس میں اس پیشن کا ہاتھ لگے، لائٹ کے سوچز جس میں اس نے ہاتھ سے آن آف کیا ہو ان سے بچنا بھی ضروری ہے۔ یعنی تیہ یہ ہوا کہ اس کمرے میں بیٹھنے سے جس کمرے میں کوئی پیشنٹ بیٹھا ہے یا اس پیشنٹ کو دیکھنے سے یہ بیماری پھیلتی نہیں ہے۔ لیکن پاس آنے سے کوئی چیز ٹچ ہونے سے یا ہاتھ بھیلانے سے بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ لہٰذا پیشنٹ کے پاس زیادہ قریب جانے سے پریز کرنا چاہیے۔ اور بلکہ اس پیشنٹ کو یہ کہنا چاہیے کہ ان دنوں وہ اپنے گھر تک محدود رہے تاکہ اس کی بیماری باقی لوگوں تک نہ پہنچے۔ اب آتے ہیں اس کی علاج کی طرف سب سے بہتر علاج اس کا یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو مسلسل دھوتے رہے۔ اور اس آنکھوں کی صفائی ہوتی رہے گی پھر اس کے علاوہ کچھ ڈراپس دیے جاتے ہیں جس سے آنکھوں کی رتوبت بہتر ہونے شروع جاتی ہے۔ اور اگر یہ بیکٹیریال ہو تو کچھ انٹی بائٹکس دی جاتی ہیں تاکہ اس سے انفیکشن نہ ہو اور انفیکشنی بسم کے باقی حصوں میں نہ پھیلے۔ اور آخر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اپنے ہاتھ بھار بھار دھوتے رہنا چاہیے کم از کم بیس سیکنڈ تک۔ آنکھوں کو بار بار ہاتھ لگانے سے پریس کریں کیونکہ اس میں خالش ہوتی ہے۔ بار بار دل چاہتا ہے کہ بندہ اپنی آنکھوں کو ملے اس سے پریس کرنا چاہیے تاکہ یہی سوزش شروع ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ نے جسم کو صاف رکھیں۔ زیادہ دھوپ سے دھول اور مٹی والی جگہوں سے پریس کریں۔ اور پیچھا ہم اس میں کچھ خوراک بھی لے سکتے ہیں۔ مثلا جتنی بھی سٹرس فروٹس ہیں۔ جیسے لیمن ہیں۔ جیسے سنترہ ہیں۔ جیسے کینو ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی ایمیونٹی میں آپ کو ہیلپ کریں گے۔ جس سے آپ کو اس سے بچنے میں مدد مل سکتی ہے۔ پھر سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ پھر پپیتہ زیادہ استعمال کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ہیلپ کریں گی اس بیماری سے بچنے میں۔ احتیاط کرتے رہیں تاکہ یہ بیماری لگے نہ۔ اور اگر یہ لگ جاتی ہے تو جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا ہے۔ وہ کام کرتے رہے تاکہ اسی کمپلکیشن نہ ہو۔ اور یہ زیادہ لوگوں تک پھیلے نہ۔ اس بیماری سے نہ صرف بچنا ضروری ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس بیماری میں مبتلا ہو جائیں۔ تو لوگوں کو اپنے آپ سے بچانا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ کوئی جان لیوا بیماری نہیں ہے۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ آستہ آستہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ لہذا اس میں پریشان ہونے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف وہ جو دن آپ کے پاس آئیں گے ان کو اچھے طریقے سے صاف سچے طریقے سے گزارنا ضروری ہے۔ تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہیں۔ اور ہم سے باقی لوگ بھی محفوظ رہیں۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئیے تو آپ اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کریں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آن کو پریس کریں۔ تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ٹائم پہ ملتے ہیں۔